آداب ناظرین میں اکولا مہراشت سے ڈاکٹر ریحان خان آج میں آپ کو ایک جنگلی سبزیوں کی نمائش میں لے کر آیا ہوں اور اس کا انعقاد میرے ہی شہر میں کیا گیا ہے جو کہ میرے لیے ایک باعث فخر بات ہے تو میں آج آپ کو ان جنگلی سبزیوں کی پہچان کرواؤں گا اور اس نمائش کی معنومات دینے کی کوشش کروں گا یہ دیکھئے یہ وہ نمائش والا حصہ ہے علاقہ ہے اور یہ جو راستہ ہے یہ جو ہے امراؤتی اس زلے کی طرف سے آتا ہے اور یہ اس کے بازو میں جو چوک ہے وہ نہروپاک چوک کہلاتا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے وہ چوک یہ ہے میرے شہر کا ایک نظارہ تو یہاں پہ مجھے مسررت اس بات کی ہے کہ ایک نظام قائم کیا گیا ہے جو کہ اس قسم کے میلے کے لیے یا اس قسم کی نمائش کے لیے بہت زیادہ سازگار ہے تو اب ہم چلتے ہیں ان جنگلی سبزیوں کی طرف اندر داخل ہونے پر کچھ اس قسم کا منظر یہاں پر ہے کچھ دکانیں لگی ہوئی ہیں جہاں پر جنگلی سبزیاں فروغت بھی کی جا رہی ہیں اور باقی کی دکانوں پر اس کی معلومات دی جا رہی ہے کچھ قبائدی لوگ اور کچھ دیہاتی لوگ یہاں پر ان سبزیوں کے متعلق معلومات دے رہے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک خاص قسم کا گے ہوئی ہیں جو کہ کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پرانے زمانے میں کچھ اسی قسم کا گے ہو ہندوستان میں پایا جاتا تھا اس کا نام یہاں پر سونا گے ہوئی ہیں تو یہ ہے خاص قسم کا گے ہو جس کی استعمال آج کل لوگ کر رہے ہیں اور کافی طاقتوری سے سمجھا جاتا ہے تو اس کا بھی آپ اس نمائش کی توسط سے مشاہدہ کیجئے آپ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ہے جنگلی آولا جو کہ چھوٹا قسم کا ہوتا ہے اس کی مفصل شناک میں آپ کو کروا ہی چکا ہوں اور ان کے جو لاتینی نام ہے وہ بھی آپ کو اب اسکرین پر نظر آئیں گے یہ دیکھئے یہ ہے ککروندہ جس کے اچار ڈالا جاتا ہے یہ ہے ککوڑا جس کی سبزی بنا کر کھائے جاتی ہے یہ ہے باز کا ایک حصہ جس کی بھی سبزی کھائے جاتی ہے یہ ہے پنوال یا تروٹا کہتے ہیں ہمارے یہاں پر یہ ہے امباڑی کے پتے اور اس قسم کی سبزیاں یہاں پر رکھی گئی ہیں نمائش کے لیے اور معلومات بھی دی جا رہی ہے اس کی یہ دیکھئے اس قسم کا منظر ہے یہاں پر ملکہ چاہتے ہیں ساندھی دکتہ تیچے ساڑھی اپیوگ جاتا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ساندھی دکتہ تیچے ساڑھی اپنے یہ ساندھی یہ ساندھی یہ دیکھئے اس قسم سے مراتھی زبان میں ان کے نام ان جنگلی سبزیوں کے نام لکھ دیے گئے ہیں اور مراتھی زبان میں ہی ابھی مجھے معلومات دی جا رہی تھی کہ وہ جو سبزی ہے اس کا مراتھی نام پاتھری تھا اور وہ جو ہے وہ مادے کا تنکیہ کرنے کے لیے درحقیقت استعمال کی جاتی ہے یہاں پر اسے مدیر حیز اور مدیر بول سمجھا جاتا ہے اور جوڑوں کے درد پر بھی اس کا استعمال سبزی بنا کر ترکاری بنا کر کیا جاتا ہے تو یہ دیکھئے اس قسم سے مراتھی زبان میں ان جنگلی سبزیوں کے نام لکھ دیے گئے ہیں اور میں آپ کو ان کے لاتین نام بھی بتاتا چلوں گا لیکن فلحال آپ ان کا اندازہ لگائیے کہ کس قسم سے ان سبزیوں کی معلومات دی جا رہی ہے اور لوگوں کو مترغب کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کا استعمال کریں اور صحت حاصل کریں تو اس نظام کی یہ بہت زیادہ خاص بات ہے اور اسی کا پیغام اسی کی دعوت میں آپ تمام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے جو نمائشیں ہوتی ہیں ان میں ضرور جائیے یہ دیکھئے یہاں پر مختلف چیزیں رکھ دی گئی ہیں میں آپ کو ان کی معلومات آگے دے رہا ہوں لیکن فلحال اگر آپ کو ہندی زبان پڑھ کے آتی ہے تو آپ مراتھی بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس قسم کی جنگلی سبزیاں یہاں پر رکھی گئی ہیں ناظرین یہ دیکھئے یہ ہے پنوال یعنی کیشیا ٹورا اس کا سنسکرٹ نام چکرمرد ہے تو اس کی بھی ایک مخصوص سٹیج ہوتی ہے تب جبکہ اسے سبزی کے طور پر پکا کر کھایا جا سکتا ہے اس سے زیادہ عمر کا ہونے پر اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا چونکہ وہ رضائیت سے بھرپور نہیں ہوتا لیکن فلحال یہ دیکھئے اسے ہمارے یہاں دو پتے والی حالت کہتے ہیں یعنی تب جب اسے دو پتے آتے ہیں تب ہی اس کی سبزی بنا کر کھانا چاہیے یہ جوڑوں کے درد کے لیے زیابت اس کے لیے ہمارے یہاں مستعمل ہے تو یہ دیکھئے کیشیا ٹورا ساری دنیا میں مشہور ہے یہ پنوار اس نام سے اردو میں جانا جاتا ہے تو یہ دیکھئے اس کی یہ مخصوص حالت بتانے کی میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں تب جبکہ آپ کو اسے سبزی کی طور پر پکا کر کھانا ہے جسے شمالی ہند میں ساغ کہتے ہیں تو ساغ پکا کر کھانا ہے اس کا یہ دیکھئے یہ ہے مہیشیل پان یہ ایک عروی کی قسم ہے جو کہ جنگلی چیز ہوتی ہے اور اس کے پتوں سے ہمارے یہاں بڑے بنا کر کھائے جاتے ہیں اسے تل کر یا اسے بیسند کے ساتھ ملا کر اس کی بھی سبزی یا اس کی ترکاری بھی پکائی جاتی ہے یا اسے تل کر سیدھے ہی کھایا جاتا ہے بڑوں کی طرح تو کافی طاقتور اسے سمجھا جاتا ہے تو اس کی بھی معلومات آپ اس نمائش کے توسط سے لے لیجئے تو یہ دیکھئے اس کے پتے تاکہ جنگل میں بھی آپ کو ان چیزوں کی شنافت ہو سکے حالانکہ میں ان کے مفصل ویڈیو جو کہ اس کی تمام سٹیجز کے ہوں گے میں ضرور آپ کو ان کی شنافت مستقبل قریب میں کرواؤں گا یہ دیکھئے یہ ہے جنگلی سوا جسے استعمال کیا جاتا ہے کافی گرم ہوتا ہے یہ اور مدیر ہے اس کے طور پر بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے جوڑوں کے درد پر بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اور خاص طور پر مولید خون کے طور پر اس کا استعمال ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے جنگلی سوا آپ انہیں جنگلوں میں حاصل کر سکتے ہیں ان سبزیوں کو اور اس نمائش کا بھی مقصد وہی ہے کہ عام لوگوں تک جنگلی سبزیوں کی معلومات پہنچے یہ دیکھئے شیرنی یعنی ہنزل جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اور انرائن یہ اس کا مشہور نام ہے تو یہ دیکھئے اسے بھی سکھا کر یہ اس کے پھل ہیں اور اندر آپ کو بیچ نظر آ رہے ہوں گے تو یہ دیکھئے ہنزل کے پھل کے حصے ان کا استعمال یہاں پر قاتل کرم شکم کی طور پر کیا جاتا ہے اور زیابتیس میں کیا جاتا ہے حقیقتا یہ مسہلے سفرہ ہوتا ہے تو یہ دیکھئے اب یہاں کے آس پاس کا بھی اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے کس طرح لوگ ان جنگلی سبزیوں کی معلومات حاصل کر رہے ہیں اور کچھ لوگ انہیں فروغ کر رہے ہیں کچھ لوگ انہیں خرید بھی رہے ہیں تو یہاں کے یہاں کا جو منظر ہے اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے یہ دیکھئے مختلف چیزیں رکھ دی گئی ہیں ان تمام کی میں آپ کو مفصل شناخت مستقبل قریب میں کرواؤں گا لیکن فیلال یہ دیکھئے یہ ہے جنگلی مونگ جس کا لاتیدی نام آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا اسے یہاں پر جوڑوں کے درد کیلئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن حقیقتا یہ زبردست قسم کا مقویبہ ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیشیم کی کمی پر اس کا استعمال بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے سودمن ہوتا ہے تو اس کی سبزی بنا کر یہاں پر کھایا جاتی ہے اس کی اور اس کی مخصوص قسم کی شنافت بھی آپ کرنے کی کوشش کیجئے اس کا جو جوڑ ہوتا ہے وہاں پر ایک مخصوص پتہ ہوتا ہے جسے میں آپ کو ہائیلیٹ کر کے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ دیکھئے اس پتے کی بھی یہ دیکھئے یہ ہے وہ پتہ جس کی بنا پر آپ اسے ہر موسم میں پہچان سکتے ہیں تو یہ ہے ران مونگ یا جنگلی مونگ یا سنسکرٹ میں مونگ پرنی اسے کہتے ہیں تو کافی زبردست قسم کی اس کی سبزی ہوتی ہے جو کہ طاقت کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو یہ دیکھئے اس کی بھی نمائش یہاں پر کی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں بھی معلومات دی جا رہی ہے حالانکہ یہاں کے لوگوں کے مطابق اسے مقویبہ نہیں مانا جاتا لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ زبردست قسم کا مقویبہ ہوتا ہے تو اس کی بھی آپ شناف کر لیجئے اور اس کو بھی اپنے آسپاس دھوننے کی کوشش کیجئے پورے ہندوستان بھر میں یہ آسانی سے مل جاتی ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے جنگلی مونگ تو اس کا بھی آپ ضرور اس کی سبزی بکا کر کھائیے گا آپ کو کافی فائدہ ہوگا ناظرین یہ ہے جنگلی ہری مرچ جو کہ جسامت میں چھوٹی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی تیز ہے کھیتوں میں کام کرتے وقت جب تھکان ہوتی ہے تو اسی ہری مرچ کی چٹنی بنا کر پھر اسے جوار کی روٹی سے کھایا جاتا ہے تو کافی توانہ ہی پیدا کرتی ہے یہ اور کینسر کے مریضوں کو بھی اس کا استعمال کرنا سود مند ہے ایسا ان کا کہنا ہے تو اس ویڈیو کے توسط سے آپ اس کی بھی معلومات لے لیجئے اس ہری جنگلی مرچ کی اس کے آسپاس دوسری سبزیاں بھی رکھی ہوئی ہے تو یہ دیکھئے غور سے یہ چھوٹی ہی حالت میں پک جاتی ہے تو اس میں ہری مرچ اور جو پیلی مرچ ہے وہ پک چکی ہے وہ بیج والی حالت میں آنے والی ہے تو یہ دیکھئے اس کے آسپاس بھی مختلف قسم کی سبزیاں رکھ دی گئی ہیں تو یہ دیکھئے پاتری جس کے کہ میں آپ کو معلومات دے چکا ہوں اور یہ باقی کی چیزیں بھی دیکھئے اور ہرسن کے بارے میں میں بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں اور یہ دیکھئے اور ایک چیز جس کا لاتین نام آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ اس کے لاتین نام سے بھی آپ ان کے تعلق سے اور مزید معلومات لے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس قسم سے یہاں پر ان سبزیوں کو سجایا گیا ہے ان کی نمائش کی جا رہی ہے ناظرین یہ دیکھئے یہ ہے سورن کند یا زمین کند بھی اسے کہتے ہیں اس کا بھی آپ مشاہدہ کیجئے اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں میں آپ کو مستقبل قریب میں ان کا معاینہ کرواؤں گا فیلحال آپ یہ دیکھئے اس کی متفرق شناخ اس کے تنے پر یہ جو ایک قسم کے دھبے ہوتے ہیں سفید قسم کے اسی سے اس کی شناخ کی جاتی ہے اس کے اندر کند ہوتا ہے جسے مدبر کر کے اس کی سبزی یا ترکاری جسے ہم کہیں گے تو اسے مدبر کر کے اس کا بھرتا بنایا جاتا ہے یا اس کی ترکاری بنایا جاتی ہے تو یہ دیکھئے اس کا کند بھی باز میں رکھ دیا گیا ہے اور اس کا لاتینی نام آپ کو کے سکرین پر دکھ رہا ہوگا اس کی ترکاری بنانے کے لیے اس کند کو املی کے ساتھ اُبالا جاتا ہے اور پھر بعد میں اس کند کو جب وہ پک جائے تو سویت چوبا کر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پکا ہے یا نہیں اور بعد میں پھر اس کا بھرتا بنا کر کھایا جاتا ہے اور اس کے بازوں میں دیگر سبزیاں بھی رکھ دی گئی ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے زمین کند یا سرن کند جو کہ باواشیر کی اکسری دوا ہے بعض لوگ اسے مولی دیمانی بھی مانتے ہیں اور بعض لوگ بی پی ایچ میں بھی اس کا استعمال کہتے ہیں تو مجھے تو نہیں پتا ہو لیکن یہ دیکھئے باواشیر کی اکسری دوا ہے یہ دیکھئے اس کے بازوں میں دوسری چیزیں بھی رکھ دی گئی ہیں اس کا لاتینی نام میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے کروند جسے کہا جا رہا ہے اس کا اچار ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے اور باقی کی چیزیں بھی آپ کو دیکھ رہی ہیں یہ دیکھئے فان جی اس نام سے اسے لکھا گیا ہے کافی طاقت والی سے سمجھا جاتا ہے اور بازوں میں یہ دیکھئے یہ ہے وگاٹے یا ویاغ رنکھی کہتے ہیں سنسکرٹ میں یہ ہے گلوے اور اس کا ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور یہ وہی ہے سورن کند یا زمین کند جسے میں کہہ رہا تھا تو یہ دیکھئے اب اس پھل کا مشاہدہ کیجئے اس کا لاتینی نام آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور ان کے نزدیک اس کا استعمال یہ ہے کہ یہ پیشاپ کی جلن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گرمی کے موسم میں اس پھل کو یہ تھنڈا مانتے ہیں حالانکہ فساد خون کی یہ سب سے اچھی دوا ہے اور زیابتیس میں بھی اس کا استعمال ہے اور جلدی امراض کی یہ بہترین دوا ہے تو یہ دیکھئے اس کا لاتینی نام سے بھی آپ اس کی مزید معلومات گوگل کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ویاغر نکھی یا وغاٹہ ہمارے یا مراتھی میں کہتے ہیں یہ پورے ہندوستان بھر میں پایا جاتا ہے تو یہ دیکھئے اس کا پھل اس کا جو اندر کا بیج ہے وہ پھیک دی جاتے ہیں اور اوپر کا جو خول ہے وہی استعمال کیا جاتا ہے دوان تو اس پھل کا بھی استعمال سمجھ دیجئے اسے سکھا کر پیشاپ کی جلن وغیرہ کے لیے ناظرین یہ دیکھئے یہ ہے باس کے ایک حصہ جسے سبزی بنا کر یا ترکاری بنا کر ہم کھاتے ہیں یہاں پر اسے فروض کرنے کی غرض سے رکھا گیا ہے اور میں آپ کو اس کی مختلف اسٹیجز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ وہ حالت ہے تب جبکہ یہ اس کے درخت پر یعنی باس پر لگا ہوا تھا اور اس کو چھیلنے پر یہ دیکھئے اس قسم سے یہ ہو جاتا ہے میں آپ کو اسے ابھی ان کے ذریعے سے چھیل کر بھی بتاؤں گا لیکن یہ دیکھئے اس کی سبزی پکائی جاتی ہے یا ترکاری پکائی جاتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کند ہے یہ جو شے ہے اس کو پہلے اوبال لیتے ہیں بعد میں اوبالنے کے بعد کردو کش کرتے ہیں اور کردو کش کرنے کے بعد جس طرح ہم پیاز وغیرہ کے ساتھ انڈا بھونتے ہیں تو اس قسم سے اسے بھون کر استعمال کیا جاتا ہے کافی طاقتور اسے مانا جاتا ہے جوڑوں کے درد کے لیے بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے کافی مقوی ہے یہ چیز تو اسے بھی آپ حاصل کر کے اسی قسم سے استعمال کیجئے گا اور یہ دیکھئے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس قسم سے یہ ہوتا ہے چھیلنے کے بعد یہ اس کی حالت ہے اور میں ان سے اب گزارش کرتا ہوں کہ یہ مجھے اسے چھیل کر بھی بتائیں گے تو یہ دیکھئے اور اس کی مختلف اسٹیجز یعنی چھیلنے کی جو حالتیں ہیں ان کا بھی اندازہ لگانے کی کوشش کیجئے یہ دیکھئے یہ ہے چھیلی ہوئی حالت یہ ہے اس سے پہلے کی حالت اور یہ ہے خول والی حالت تو یہ دیکھئے اور چھیلنے پر جب بہت زیادہ دیر ہوتی ہے تو وہ حالت بھی آپ کو وہ اسٹیج بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ دیکھئے اس کا استعمال ضرور کیجئے گا اور یہ حضرت ابھی ہمیں اسے چھیل کر بتائیں گے تو آپ نے اس کا بھی باری کیسے معاینہ کرنا اور یہ دیکھئے یہ اس کی جو شکل ہے منطقی مفردات کی طور پر اگر آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ زبردست قسم کا مقوی بہت ہونا چاہیے تو یہ دیکھئے یہ ہے باسک کا کوم کہتے ہیں ہمارے یہاں پر اسے تو اس کی بھی آپ چھناکت کر لیجئے اور تھوڑی دیر میں میں آپ کو اسے چھیل کر بتواؤں گا آپ کو دیکھئے یہ اسے چھیل رہے ہیں تہبہ تہے سے چھیلہ جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے اس نمائش کی سب سے اہم چیز یہی ہے اور اسی لئے میں آپ کو اتنا زور دے کر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں کس طرح سے یہ اسے چھیل رہے ہیں اور جو بیچ کا حصہ ہے پھر اسے یہ بتا رہے ہیں کہ سبزی کو اس چیز کو اوبال کر پھر اس کا قدو کش کر کے پھر اس کی جو جیس شاہ پکانا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے کس قسم سے اسے چھیل رہے ہیں تہبت ہے اندر سے جو چیز نکل رہی ہے اسے بھی دیکھئے تو اوپر کا خون نکال لیا جاتا ہے اور یہ دیکھئے اسے استعمال کیا جاتا ہے ترکاری وغیرہ پکانے کے لئے تو یہ دیکھئے یہ ہے باسک کا قوم یہ دیکھئے اس نمائش میں خیر مقدم کے لئے اس چیز کو بنایا گیا ہے ہمارے یہاں اسے رانگوڑی کہتے ہیں تو یہ دیکھئے اس کا کنسپٹ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میرا آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک پیغام ہے کہ کوئی بھی شئے اگر اس کے نظام کے موافق ہو تو کافی پھلتی پھولتی ہے آپ بھی کوشش کیجئے کہ اس قسم کا نظام آپ کے آس پاس قائم ہو اور آپ ان جنگلی سبزیوں کی معلومات لے سکے اور اس صحت کے خزانے کو لوٹ سکے تو یہ دیکھئے اس قسم سے خیر مقدم کے لئے اسے یہاں پر رکھا گیا ہے سجایا گیا ہے امید کرتا ہوں میری یہ کوشش آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی اور اس کا پیغام بھی آپ تک ضرور پہنچے گا میرے لئے دعاوں کی گزارش کے ساتھ خدا حافظ